فیزکس کو جانے بغیر میٹا فیزکس نہیں پکڑی جائے گی اس دور میں فیزکس ہی میٹا فیزکس میں ڈھلتی جا رہی ہے اور اس کونٹم تھیری میں ہی سارا راز پوشیدہ ہے کونٹم کونٹم تھیری کو جانے بغیر اور فوٹان کی کیفیت سمجھے بنا حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اسرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ موحد جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ موحد رہتا ہے نہ توحید نہ واحد نہ بسیار نہ عابد نہ معبود نہ ہستی نہ نیستی نہ صفت نہ موصوف نہ ظاہر نہ باطن نہ منزل نہ مقام نہ کفر نہ اسلام نہ کافر نہ مسلمان ابھائی جان at subatomic level matter does not exist with certainty but rather shows tendencies to exist this is why particles can be waves at the same time نہ عابد نہ معبود نہ صفت نہ موصوف نہ واحد نہ بسیار نہ ظاہر نہ باطن کھل گئی باطن کھل گئی بھائی جان واضح ہو گیا کہ ہم کسی بھی ایٹ بھی ایونٹ کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آگے اس کی مرضی اس کی مرضی سر میں تو صرف باطن کے سفر میں انٹرسٹڈ ہوں باطن کا سفر سائی بننا ہے تو پھر تجربے سے گزرنا پڑے گا سائزدان کی طرح یک طرفہ ہونا پڑے گا اس کی رویے کی پیروی کرنا پڑے گی بھائی جان مٹ میں اترنا پڑے گا اور مٹ میں اترے تو مراقبہ کرنا پڑے گا اور مراقبہ لیبارٹری میں ہوتا ہے زبانی کلامی علم میں نہیں چپی چپائی معلومات میں نہیں سائی بننے کا ارادہ ہے جی سر سوفی جی سر راستہ بدل گیا ہے اب ادھر سے آنا پڑے گا سائنس کے سمندر میں سے بھائی جان سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا سائنس کے سادھو بننا سائن میکس پلانٹ کی طرح سائن نیلز بوہر کی طرح بابا روتر فورڈ اور سائن آئنسٹائن کی طرح تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا ٹائم سپیس دونوں گرفت میں آ جائیں گے سائنس کے ساتھ